بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریفوں ذات پاک کی جسے نے یہ کناہ تخلیق کیا درود السلام آخر زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کناہ تخلیق کی گئی ناظرین آج کی دیو میں ہم بات کریں گے آرمی چیف صاحب کی جس طرح سے ان کی اقوی متحدہ کی جس سیکٹری ہے ارطانیو گیتریس ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے یو ایسے کے اندر اس پر بھی جنبو بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے اندر کادیانیوں کے عبادتگاہ کے بہر جو ہے ٹیل پی نے پروٹیسٹ کیا ہے وہ بھی یہاں پر آپ ویڈیو دیکھ سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے اندر ایک غزہ سیو یعنی غزہ بچاؤں کے حوالے سے ایک دھرنہ جنبو چل رہا ہے لیکن پاکستانی میڈیا جو ہے وہ اس کو مکمل طور پر کیا کر رہا ہے بلیک آؤٹ تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ منادر شیئر ہوں گے تو آپ سے ریکویسٹ جئی ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومیٹس بھی کریں جتنی بہر بھائی دیکھ رہے ہیں یہ آپ سے ریکویسٹ ہے نمبر من ناظرین USA کے جو سیکٹری ہیں انٹونیو گیتریس ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جرنل آسم منیر صاحب کی اب اس میں جرنل آسم منیر صاحب کہتے ہیں کہ اسرائیل کا جو حل ہے وہ دو ریاستی یعنی فلسطین اور اسرائیل کا جو حل ہے وہ دو ریاستی حل یعنی دو ریاستیں ان کو بنا دی جائیں ان کو ڈیوائٹ کر دیا جائے ان کے درمیان یعنی لکیر کھینچ دی جائے کہ یہ حصہ اسرائیل کا ہو گیا یہ حصہ فلسطین کا ہو گیا اگر ایسا نہیں کیا گیا تو یہ مزید جو ہے نا وہاں پر اس طرح کی جو ہے نا وہ جھنگیں وغیرہ یا تصادم وغیرہ ہوتا رہے گا اب اس سے ہو کیا رہے جب آپ نے دیکھا کہ یہ وار سٹارٹ ہوئی تو وہ ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تو ایکسپٹ کیا ہوا تھا اور فلسطین کو ایکسپٹ نہیں کیا ہوا تھا ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ فلسطین کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی پوری دنیا جو فلسطین کو ایکسپٹ کر لے گی ویسے ہی جیسے ہی وہ ایکسپٹ کرے اسی سپیڈ کے ساتھ پوری جو دنیا ہے وہ اسرائیل کو بھی ایکسپٹ کر لے گی اب جو بات کرتے ہیں پاکستان کی کیا پاکستان کے اندر ایسا ہوگا بہت سے جی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا یہ ہے یا وہ ہے تو ان کے لئے ریکویسٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے جو بھی کام کرنے کا سوچ ہے اسے کر کے دکھایا ہے کسی کی جرت تک نہیں ہوئی کہ ان کے سامنے وہ دیوار بنتے یا کوئی رکاوٹ کھڑی کرتے بلکہ ان کے حق میں فتوے سادر ضرور کی ہیں اور جب پاکستان اسرائیل کو ایکسپٹ کرے گا تو پاکستان کے سرکاری سطح پر جو ہے نا وہ علماء کرامی فتوے دیں گے اور اسرائیل تسلیم ہو چکا ہوگا یہ آپ جو نا وہ بات آج سیو کر کے رکھ لیں تو یہ سیچویشن ہے آپ کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہوگا یا آپ خود سوچیں کہ جتنی افغانستان کے اندر روس اپنا برطانیہ اور امریکہ نے خون بھایا لوگوں کا اب سم لوگ نے دیکھا ان کے پچیس سے تیس لاکھ جو لوگ مارے گئے اس میں پاکستان برابر کا شریک ہے یعنی ایزے مسلم کنٹری ہم نے کس کا ساتھ دیا ہم نے غیر مسلم قوتوں کا ساتھ دیا کن کا ساتھ دیا امریکہ اور برطانیہ کا ساتھ دیا امریکہ اور برطانیہ کون ہے یہ وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے افغانستان کے لوگوں کو لہو لہوان کیا گھر تباہ کیے پچیس سے تیس لوگ لاکھ لوگ جو تھے وہ مارے گئے اور اس میں ہمارے پاکستانی جو لوگ ہیں وہ برابر کے شریک ہے کیونکہ یہاں سے سپیسل جتی ہے وہ استعمال ہوتی رہی آپ دیکھیں کہ فضائیہ بھی اور زمینی بھی یہ سب کچھ تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں تو ہمارے علماء کرام وہ ہم پر جب کچھ آئے تو کچھ جو تھے وہ ریاستان کے ساتھ کھڑے ہوگے چاندیک جو تھے جنہوں نے ایک آکے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو آپ دیکھیں کہ کیونکہ سنیں گے جب بھی یہ ازرائیل کو ایکسیپٹ کریں گے تو کسی کی جورت تک نہیں ہوگی کہ وہ آکے آکے جنہوں وہ دیوار بڑھ سکے اور جو بھی دیوار بننے کی کوشش کرے گا ان کو جس طرح سے لال مسجد کو عبرت کا نشان بنائے گیا تھا نا اسی طرح سے ان کو بھی عبرت کا نشان بنائے گیا کیونکہ اس کے لئے وہ پہلے سے اپنا جو ہم وارک ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں پاکستان یعنی آپ کسی کو بھی دیکھیں تو یہاں پر اب یہ بات شروع ہو جاتی کہ دو ریاستی حال جو نا وہ ہونا چاہیے دو ریاستی حال جو نا وہ ہونا چاہیے آپ کے میڈیا پر یہ چیزیں چل رہی ہیں یعنی یہ ہماری ایک ذہن سازی جو ہے نا وہ کی جاری ہے کہ دو ریاستی حال دو ریاستی حال دو ریاستی حال ٹو سٹیٹ ریزولوشن ٹو سٹیٹ ریزولوشن تو یہ چیزیں جو نا وہ اس وقت پاکستان اندر گردش کر رہی ہیں اور اس طرح سے ہوگا اور آپ سب لوگ جنہ وہ دیکھیں گے اور کوئی بھی اس کو روک نہیں پائے گا اور اس کے ساتھ ناظرین کراچی کے اندر کادیانیوں کی ایک عبادت گاہ بنی ہوئی تھی جس سے انہوں نے مسجد کا روپ جو نہ وہ دھارا ہوا تھا بنایا ہوا تھا تو اس کے اوپر جو وہاں کی انتظامیتی ٹی ایل پی کی وہ پہلے پہنچی انہوں نے کہا کے دیکھیں بھائیو جو وہاں کی انتظامیتی ان کے پاس کے نائنٹی سیمنٹی تھری کا جو کنسٹیوشن ہے جو پاکستان کا لا ہے اور ساتھ ستمبر انیس سو چوہتر کو اس کے اندر ایک ترمیم کی گئی سب جماعتوں نے مل کر اس کے اندر ایک ترمیم کی اس ترمیم کے بات جو ہے کادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت جو تھا وہ تسلیم کیا گیا ایکسپٹ کیا گیا اور پاکستان کی پارلیمان نے یہ تاریخ ساز جو تھا یہ فیصلہ کیا ان کے اس فیصلے کو جتنی بھی سرہ جائے وہ کام نہیں تو یہ جب چیز ہو چکی ہے تو یہ اپنی عبادت گاہ کو مساجد نہیں بول سکتے لہذا اس کے خلاف جنب وہ انتظامیت ایکشن لے لیکن انتظامیت نے ایکشن نہیں لیا اور جب نہیں لیا تو اس کا جو نتیجہ وہ کیا ہوا وہ نتیجہ یہ ہوا کہ ٹی ایل پی کے جو لوگ تھے انہوں نے اس جو وہاں پر بنی ہوئی تھی ان کی مساجد جس کو وہ مساجد کہہ دیتے اپنی عبادت گاہ کو تو وہاں پر جا کر انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور پولس کی بھاری جو نفری تھی وہ وہاں پر موجود تھی اور وہاں پر مزہرین کو روک رہی تھی مزہرین کے یہ ہی مطالبہ تھا کہ آپ جو ہیں وہ اگر ہمیں روک رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے ان کو بھی روکیں اور خود جو ہیں یہ ان پر جو منار بنے ہوئے ہیں ان مناروں کو گرائے جائے اور گرانا کس کا کام ہے یہ انتظامیہ کا کام ہے اور انتظامیہ گرائے اور انتظامیہ کا کام ہوتا ہے ناظرین implement کرنا عمل درامت کرنا عمل درامت کرانا جہاں پر انتظامیہ ہی دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جائے تو وہاں پر پھر جانا وہ چھٹی ہو جاتی ہے قانون پر عمل درامت کسی بھی صورت جو ہے وہ نہیں رہتا تو یہ ناظرین وہاں کی جو تھی سیچویشن ملی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید وہاں پر ٹی ایل پی جانا وہ کس طرح سے پروٹیسٹ کرتی ہے اور دکھاتی ہے دنیا کو ٹی ایل پی جو بھی کاری ہے بہت اچھے اقدام کاری ہے ٹی ایل پی سرانا چاہیے کیونکہ ٹی ایل پی نے ہمیشہ قانون کی بات کی ہے کنسٹیٹیوشن کی بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ قانون سب کے لئے کیا ہونے چاہیے برابر ہونا چاہیے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پورے پاکستان کی عمام یہ وہ تحریک لبایک پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور ٹی ایل پی کے ہم اس اقدام کو سراتے ہیں اور ٹی ایل پی کا آپ ساتھ ہیں کیونکہ ٹی ایل پی جو ہے وہ ٹی ایل پی پوری قوم کو لے کر آکے بڑھنا چاہتی ہے آئین اور قانون کے مدر اس کے بعد ناظرین غزہ بچاؤں جو مارش ہے دھرنہ جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد کے اندر چل رہا ہے اور اس کو آج تک قریباً ٹونٹی فور ڈیل سے زید کا جو واقت ہے وہ گزر چکا ہے لیکن وہاں پر عوام کا جو مطالبہ ہے اتنے سخت گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری جو ریاست ہے یعنی جو اور سٹیٹ یہ ایک ایکشن لے اپنا اثر و سوک جنہاں وہ استعمال کرے یوز کرے اور یوز کر کے ہمارے رفا کے ہمارے غزہ کے ہمارے الجبیلیہ کے جو سیٹیزان ہے مسلم ان کو وہاں سے بچے جائے ان کی جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے تو یہ پروٹیسٹ جو ہے اور اس پروٹیسٹ کو پر بھی لوگوں کو جتنی سراج ہے وہ کامیٹو کے پاکستان زندگر اب اتنی اپنے اداروں کو اپر آپ بولیں ایکشن نہیں ہوتا جتنی آپ اسرائیل کے خلاف بول ایکشن ہوتا ہے اس چیز کو بھی آپ سمجھیں نا کہ اگر یہاں پر آپ دیکھیں گے پی ٹی ای کے لوگ جو ہیں وہ ہر اے روز اپنے اداروں کو گالیاں دیر ہوتے ہیں اداروں کی سربران کو گالیاں دیر ہوتے ہیں ان کے اوپر اتنی ایکشن نہیں ہوتا اب جتنی جو ایکشن ہے وہ کس کے خلاف ہوتا ہے جتنی ایکشن اب ناظرین ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف ہوتا ہے جو اسرائیل کے خلاف جا کرتے ہیں پر ٹیسٹ کرتے ہیں اپنی قوم کو دکھاتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف بہر نکلیں بہر نکلیں تو یہ وہ چیزیں جو پاکستان کو ویک کر رہی ہیں کیوں ویک کر رہی ہیں کیوں کیونکہ یہاں پر قوم ڈیوائیڈ ہو رہی ہے قوم نائنٹی فائی پرسنٹ جو قوم ہے وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے پانچ پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح پانچ پرسنٹ وہ بھاری پڑھنے والے ہیں جب یہ بھاری پڑھیں گے تو پاکستان کے در ایک آتش فیشان یہ پھٹے گا اور پھٹ کر وہ رہے گا اور پوری دنیا کے سامنے یہاں پر ایک مذہب کی آپ جو لگائی جائے گی یہ میری بات آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ پاکستان کے در اب جب بھی کوئی اس طرح کا تصادم ہوگا تو اسی وجہ سے ہوگا کیونکہ جو ہمارے ادارے یا ادارے سربران وہ چاہتے ہیں کہ ادریل کو ایکسیپٹ کیا جائے عوام چاہتے ہیں کہ ایکسیپٹ نہ کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا تصادم ہوگا جب ادریل کو ایکسیپٹ کیا جائے گا یہ تین آدمی تین اپ ڈیٹ جو آپ نے سا شیئر کی گئے اللہ حافظ